بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین عزیز علی وطالبات محترم حضرات خواتین و معزز اسادزہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مطالع قرآن حکیم کے چوتے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سور حج کا آغاز پشلے نشست میں ہو چکا آج ہماری کلاس نمبر انیس ہے اور انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورت الحج کی آیات گیارہ تبائیس کا اور جو کتاب شائع شدہ ہے اس کے صفحات ہیں چھے سٹھ اور ارسٹھ سکسٹی سکس اور سکسٹی ایٹ تو آئیے سور حج کی گیارہ سے آیات نمبر بائیس تک کی آیات کا مطالعہ کریں اور انیس بھی کلاس آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹکم جن باتوں کو آج ہم جانیں گے ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ کونسا ہے کہ ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ نمبر دو آیات بینات سے کیا مراد ہے بینات روشن کو کہا جاتا ہے تو روشن آیات سے کیا مراد یہ استعلا بھی یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں نمبر تین تمام کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے ساری کائنات سجدہ کرتی ہے اللہ کو کیا مراد ہے اس پر بھی بات ہوگی اور چوتھی بات جہنم میں کفار کو کیا عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے معفوظ سرمائے اس عذاب کی بڑی سخت کیفیات ہیں جو سور حج کی آج کی جن آیات کا مطالعہ کرنے اس میں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے معفوظ فرمائے مقاصد مطالعہ کے بعد اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کرنے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورت الحج آیات گیارہ تتیرہ اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے على حرف ایک کنارے پر رہ کر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُنِ ثُمَ أَنَّ بِهِ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِلْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ اور اگر کوئی مسئیبت پڑ جائے تو موں کے بل الٹا پھر جاتا ہے خسیرت دنیا والآخرہ اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُمِنِ یہی تو کھلا نقصان ہے يَدْعُو مِمْ دُونِ اللَّهِ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتا ہے مَا لَا يَذُرُّهُ جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے وَمَا لَا يَنفَعُهُ اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے ذَلِكَ هُوَ الْظَلَالُ الْبَعِيدُ یہی تو دور کی گمراہی ہے يَدْعُو لَمَن وہ اس کو پوجتا ہے دَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهُ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے لَبِئسَ الْمَوْلَى وہ کیا ہی برا مددگار وَلَبِئسَ الْعَشِيرُ اور کیا ہی برا ساتھی ہے اگلی آیات سولحچ کی آیات چودہ تسولہ اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بے شک اللہ داخل فرمائے گا الَّذِينَ آمَنُوا اُن کو جو ایمان لائے اور ویسے ملا کر کس طرح پڑھیں گے يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عامال کیے جَنَّاتٍ ایسی جنتوں میں تجریم تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مَنْ كَانَ يَذُنُّ جو کوئی گمان رکھتا ہو أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ یہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَتِينَ دُنیا اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَائِي تو ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے ثُمَّ الْيَقْطَعُ پھر کارٹ دے فَلْيَنْذُرْ هَلْيُدْهِبًا نَكَيْدُهُ پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے مَا يَغِيض جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتِيوں اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيد اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اگلی آیات سلحج کی آیات سترہ تاٹھارہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو لوگ مومن ہیں وَالَّذِينَ هَادُوا اور جو یہودی ہیں وَالصَّابِئِنَا اور ستارہ پرست وَالنَّصَارَا اور عِسَائِي وَالْمَجُوسَا اور مَجُوسِي وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرکیا اِنَّ اللَّهَ يَفْسِدُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن شَهِيدُ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے علم طرح کیا تم دیکھتے نہیں اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں مَن فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہیں وَالشَّمْسُ اور سُورَجْ وَالْقَمَرُ اور چَانْ وَالنُّجُومُ اور سِتَارِ وَالجِبَالُ اور پہاڑ وَالشَجَرُ اور دَرَخْت وَالدَوَابُ اور جَانْوَر وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سے انسان بھی وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهُ اور جسے اللہ ذلیل کرے فَمَا لَهُ مِن مُکرِم تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اِمَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ آیت سجدہ ہے ویسے تو علماء نے مسئلہ بیان فرمایا جب کوئی پروگرام ریکارڈڈ ہو تو اس پر تو سجدہ کرنا لازم نہیں ہوتا کوئی کر لے تو اچھا ہے ہاں جب کوئی لائف ٹیلی کاسٹ ہو کسی پروگرام کی تیلویجن پر لائف پروگرام ہو اور اس میں ہم یہ سنیں تو سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے یہ ایک ریکارڈڈر پروگرام ہے تو اس میں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے ویسے کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے اگلی آیات سورہ حج کی آیات انیستہ بائیس یہ دو فریق مومن و کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اچھا ملا کر کیسے پڑھیں گے فَالَّذِينَ كَفَرُوا تو جو کافر ہیں قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارُ ان کے لئے آگ کے کپڑے کٹ دیئے گئے ہیں يُسَبُّ مِنَ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ اس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں بھی اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتوڑے ہیں قُلَّمَا أَرَادُو وہ جب بھی ارادہ کریں گے اَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ کہ غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں اُعِيدُ فِيهَا وہیں لوٹا دیے جائیں گے وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو یہ سور حج کی آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں آیات گیارہ تبائیس ان کا ترجمہ ہوا اب آئین کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آیت امبر گیارہ ہے وَمِنَمْ نَاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُنِ تُمَ أَمْنَ بِهِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِلْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو موہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا یہی تو کھلا نقصان ہے یہ آیت امبر گیارہ ہے منافقین کی بری خصلت کا ذکر منافقین اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں پس اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں یعنی دوبارہ کفر کے طرف لوٹ جاتے ہیں یہ ہے منافقانہ طرز عمل منافقین کا طرز عمل آسان لگا تو خوش ہو گئے فائدہ ہوا تو بڑے خوش ہو گیا بڑا اچھا اسلام ہے اگر کوئی آزمائش آتی ہے مشکل پہ اچھا جاتی ہے تو کفر کے طرز عمل کے طرف لوٹ جاتے ہیں کنارے کنارے رہ کر عبادت کرنے سے مراد الفاظ آئیت نے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے مراد دین کو مکمل اختیار نہ کرنا بلکہ فائدے کی تلاش میں رہنا جہاں مفاد نظر آئے فوراں وہی چل پڑنا جیسے کہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوشس کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں کا رخ کر لیتا ہے منافقین اسلام کا دعویٰ کرتے تھے زبان سے ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا اور وہ مطلب کی بات پر عمل کرتے اور جہاں مشکل نظر آتی بھاگ لیتے تھے اللہ تعالیٰ منافقانہ طرز عمل سے منافقین کی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں منافقانہ طرز عمل کا دنیا اور آخرت میں وعد نقصان ایسے طرز عمل کا دینی نقصان تو وعدے ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونک دیے جائیں گے پھیک دیا جائے گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ بات آتی ہے سور نیسا کی آیت نمبر 145 میں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھیک دیا جائیں گے اور دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ کافر انہیں اپنا حمدرد اور ساتھی سمجھتے ہیں اور نہ مسلمان دونوں طرف سے ان کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہیں انہیں کبھی بھی پذیرائی اور عزت نصیب نہیں ہوتی کیوں یہ مفاد پرس لوگ ہوتے ان سے بھی بنا کر رکھتے ان سے بھی بنا کر رکھتے فائدہ ملا تو ان کے ہو گئے ادھر فائدہ ملا ان کے ہو گئے تو یہ اپنے مفاد کے غلام ہوتے ہیں اس لئے کوئی ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتا ان کے پذیرائی کے لئے تیار نہیں ہوتا ان کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا گویا نفاق یعنی منافقانہ ترز عمل اختیار کرنے والوں کی آخرت بھی برباد اور ان کی دنیا بھی برباد آیت امبر بارہ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہیں یہی تو دور کی گمراہی ہے دور کی گمراہی اس کی وضعات کرتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر دوسرے باطل معبودوں کو پکارنے کو دور کی گمراہی کہا گیا ہے حق کے راستے کا نہ ملنا اور صراط مستقیم سے دور ہو جانا ہی دور کی گمراہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا دوسرے معبود نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں لہذا ان چیزوں کی پوجا کرنا ایسی گمراہی ہے جو حق سے دور لے جانے والی ہے تو جھوٹے معبودوں کو پکارنا حق کے راستے کو چھوڑ دینا صراط مستقیم کو چھوڑ دینا یہ دور کی گمراہی ملے جانے والی بات ہے عملی پہلو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے ہمیں بھی اس کا اعتمام کرنا چاہئے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من کل جد کہ اے اللہ جو چیز تو عطا فرما دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں کسی صاحب عظمت کو اس کی عظمت تجھ سے مستغنی نہیں کر سکتی یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے مستغنی بے پروا کر دینا یا یوں کہیے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو غنی سمجھ بیٹھے ایسا نہیں ہر شخص اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے کوئی ایسا نہیں اس کا محتاج نہ ہو سب اس کے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں تو بڑی پیاری دعا ہے ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے جو فائدہ اللہ دینا چاہے جو نقصان اللہ تعالیٰ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا جو فائدہ اللہ نہ دینا چاہے جو نقصان اللہ نہ پہنچانا چاہے کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کا کل اختیار ہے سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں ہے آیت 13 وہ اس کو پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے وہ کیا ہی برا مددگار اور کیا ہی برا ساتھی ہے شرکی حقیقت شرک کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے ان کو پوجنے کا جو نقصان ہے وہ قطعی اور یقینی ہے اس کے فائدے کا سوال تو بعد میں دیکھا جائے گا نقصان ہاتھ و ہاتھ پہنچ جاتا ہے یعنی انسان ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے ہاتھ دو بیٹھنا ایمان چلے جانا اس کا مراد ہے اس کا مطلب ہے ایمان چلا جائے اور انسان بندہ ایمان سے محروم ہو جائے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی بندگی کرتا ہے اس کا نقصان تو قطعی ہے فائدہ تو بات کی بات ہے نقصان ہی نقصان ہے اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے بندہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا ایمان سے محروم ہو جائے گا پھر بربادی اور تباہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے مشرقین کے باطل معبودوں کی حقیقت وہ مشرقوں کے لئے برے مدنگار اور برے ساتھی ثابت ہوں گے جب قیامت میں بدپرستی کے نتائج سامنے آئیں گے تو بدپرست بھی یہ کہیں گے کہ جن سے انہیں بڑی امداد اور رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی برے رفیق اور مددگار ثابت ہوئے کہ نفع تو کیا پہنچاتے الٹا ان کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا رفاقت رفیق دوست کو کہتے ہیں ساتھی جی مشرقین کو اپنے جھوٹے معبودوں سے بڑی توقع تھی یہ چھوڑا لیں گے بچا لیں گے اور کل کیا ہوگا ان بتوں کو بھی اللہ بولنے کے لئے زبان دے دے گا اور وہ ان مشرقوں کے شرق کی نفی کر دیں گے تب ان کی حسرت دیکھنے والی ہوگی کہ یہ کہیں گے جن سے توقع تھی کہ رفاقت کا ثبوت پیش کریں گے امداد کریں گے مدد کریں گے ان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ گیا تو مشرق کے لئے تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں آیت نمبر ہے چودہ سورہ حچ کی اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي مِمْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدِ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مومنوں کا کردار اور ان کا انجام مومنین ایمان لانے والے اور نیک عامال کرنے والے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے اللہ کو گھر روک تو نہیں زکتا سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں علمی بات اللہ سبحان و تعالیٰ کے اختیارات غیر محدود ہیں ہماری قوت محدود ہے تیس کلو ویٹ اٹھا لیں گے شاید سو کلو نہ اٹھا سکیں ہماری قوت محدود اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کی قوتیں اللہ تعالیٰ کے صفات غیر محدود ہیں دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ وہ جس کو جو کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے جو کو چاہتا ہے روک لیتا ہے وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں کل اختیار کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نفع نقصان کا کل مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر پندرہ جو کوئی گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے پھر کاٹ دے پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے یہ آیت نمبر پندرہ آیت میں مذکور ایک شخص کی مثال اب ایک بڑی عجیب اور اہم اسطلعہ آ رہی توجہ سے سنیے گا یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے مشکل کی جمع مشکلات اور یہ پہلی منطبہ ایسا نقطہ ہماری اس گفتگو میں اور ہماری اس پروگرام میں ہماری ان کورسز میں آ رہا ہے یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس کی تفسیر کرنا مشکل ہے ایسا مقام جہاں مفسرین کو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والوں کو قرآن پاک کی تشریر کرنے والوں کو بہت مشکل پیش آئی ان مقامات میں سے یہ مقام بھی ہے ایک رائے کے مطابق اس آیت میں کفار کی ناکامی اور ناومیدی کی مثال بیان کی گئی ہے اس ایک رائے کو ابھی ہم آگے اور سمجھیں گے تو یہ کن مقامات میں سے ہیں مشکلات القرآن جہاں مفسرین کو قرآن پاکی آیت کی تشریح کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی علمی بات مشکلات القرآن سے مراد ایسے قرآنی مقامات ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین کو دشواری پیش آتی ہے یہ بات جو میں پہلے احس کر رہا تو وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آگئی ہے ہمارے لئے اس آیت میں سبق امید اللہ تعالیٰ سے تعلق کی رسی ہے امید اللہ تعالیٰ سے تعلق کی رسی ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوط رسی ہے ایک کیا ہے امید رکھنا اس کی ذات پر توقل کرنا اس پر اعتماد کرنا اور اس سے امید وابستہ رکھنا مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے علمی بات اہل عرب مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری کو دیکھ دے تو خیال کرتے کہ ایسے ناداروں اور کمزوروں کے ساتھ مل کر ہمیں کیا حاصل ہوگا ان کی بہت تمنا اور خواہش تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کوئی مدد نہ کرے استغفراللہ یہ مشیقین عرب اور ان کے سردار غریب صحابہ اکرام غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے ایسے لوگوں کو کیا ملے گا اور تمنا کرتے کہ ان کی تو کوئی مدد ہی نہ ہو یہ بغض تھا دشمنی تھی مشرکوں کی اور ان کے سرداروں کی ایمان والوں سے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ محس تمہاری غلط فہمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور بزرور فرمائے گا جسے بعد گوارہ نہ ہو اس کے لئے اپنے حسد اور جنن کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے گلے میں رسے کا پھندہ ڈالے اور چھت سے لٹک جائے تاکہ تڑا تڑا کر مر جائے اللہ اکبر یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا صحابہ اکرام کی ایمان والوں کی مدد نہیں فرمائے گا تو وہ کیا کرے بس وہ اپنے گلے میں ایک رسہ ڈالے پھندہ ڈالے اس کا اور لٹک کے مر جائے یہ کیا کرنے سے یہ کام ہو جائے گا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا ایمان والوں کی مدد نہیں فرمائے گا جل کر یہ تو مر جائے گا حسد اور جنن میں یہ تو مر جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی نصرت و مدد ضرور فرمائے گا مسکورہ آیت کی عمومی تفسیر کا بیار اس کے ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے ایک رائے کے مطابق اوپر بات آگئی ایک اور رائے بھی سامنے رہنی چاہئیے اس آیت کے اکثر مفصیلین کرام نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ کفار اور مشکین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کامیابی کو دیکھ کر ان کا غیض و غضب بڑھتا تھا انہیں کہا جا رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو فانسی لگا کر دیکھو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا غیض و غضب کم ہوتا ہے یا نہیں وہی بات جو اوپر آئی اس کو عموم کے اعتبار سے بیان کیا جا رہے ہیں جو دین دشمن نبی مکرم علیہ السلام اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لاحوے دین سے دشمنی رکھتے تھے اور اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی کامیابی کو دیکھ کر جلتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے فانسی لگا کر اپنے آپ کو مار ڈالو پھر دیکھو تمہارا غضب کم ہو جائے گا کیا اس سے تم تو مر جاؤ گے یہ اللہ کا دین اس کی دعوت رکے گی نہیں عملی پہلو ایک عملی پہلو ہم سب کے لیے ہے وہ شخص جو پورے اخلاص کے ساتھ ہما وقت ہما وقت کا مطلب کیا ہے ہر وقت وہ شخص جو پورے اخلاص کے ساتھ ہما وقت دین کے خدمت میں مصروف ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد کی مسلسل امید رکھتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کسی مرحلے پر اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے مایوس ہو جائے تو اس کی کیفیت اس کے لیے ناکامی کا باعث بن جائے گی جب تک امید کی رسے ہم نے پانی ہوئی ہے اللہ تعالی سے امید رکھی ہوئی ہے خیر یہ خیر ہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بندہ اگر کبھی مایوس ہو جائے تو پھر یہ بات اس کے لیے ناکامی کا باعث بن جائے گی یہ آیت ذرا مشکل ہے اسی لیے اس کو مشکلات القرآن میں شامل کیا گیا مجھے امید ہے کہ اب آپ کے سامنے بات واضح ہو رہی ہوگی الحمدللہ آیت نمبر سولہ وَكَذَلِكَ أَنَزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَن يُرِيد اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل فرمایا اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے مدد اور نصرت کا سب سے بڑا دریہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا دریہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات بینات یعنی قرآن حکیم وہ جو اللہ کی مدد آ رہی ہے ایمان والوں کے لیے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نصرت اور بدت کا سب سے بڑا دریہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن حکیم ہے علمی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی مضبوط رسی ہے یہ جامع ترمیزی شریف کی روایت ہے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہیں اور خوشیہ مناؤ اس کا ایک سرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی جو قرآن حکیم سے جڑ جاتا ہے اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ کی رسی قرآن پاک ہے اور اس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہمارے پاس ہے اگر ہم تھامے رہیں گے تو اس حدیث میں اور بھی ذکر آتا ہے کہ اس کو اگر تھامے رہو گے نہ کبھی گمرا ہوگے نہ کبھی حلاق ہوگے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے مضبوط رسی اور اس کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو سکتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی نصرک عطا فرماتا ہے آیات بینا سے مراد ایسے واضح دلائل جن سے عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے روز روشن یہ محاورے کے طور پر بھی ہم کہتے ہیں دن بلکل واضح نظر آتا ہے سورج نکل آیا تو جیسے سورج نکل آئے اور روشنی بلکل واضح نظر آتی ہے سب کچھ دکھائی دیتا ہے اسی طرح آیات بینات واضح آیات واضح دلائل سے اللہ تعالیٰ توحید آخرت اور رسالت کی صداقت کو بلکل واضح فرما کر ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے ہدایت پانے والوں کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت عطا فرماتا ہے طالب جس میں طلب ہو تڑپ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کا ایک بہت بڑا دریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن حکیم ہے قرآن حکیم انشاءد ہوتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف قربت کے لئے چن لیتا ہے اور اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے اس سورہ شورہ کی آیت انبت تیرہ ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے یہ طلب اور طلب پیدا کرنا پڑے گی نیس آیات قرآنی کے ساتھ آحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے کیونکہ آیات قرآنی میں ہی اطاعت علاہی کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے تو قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی کرم علیہ وسلم کی تعلیمات دونوں پر عمل لازم ہے اگلی آیت سورہ حج کی آیتہ میں سترہ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شر کیا اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اس آیت کی تشریف قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے عملی فیصلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں یہودیوں صابیوں نصرانیوں اور مجوسیوں کے درمیان عملی فیصلہ فرمائے گا کہ تمام گروہوں میں کون جہنم کا مستحق ہے یہ جو نام آئے ہیں ان کا ذکر ابھی آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ یعنی وہ گروہ جن کو اپنے بارے میں یہ گھومنڈ ہے کہ باطل عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں حقیقت سے آگاہ کر دے گا اور کافروں کو جہنم میں جلایا جائے گا نیس اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور وہ ہر گروہ کے بارے میں ان کی نیتوں ارادوں اور اعمال سے خوب واقف ہے لہذا وہ جانتا ہے کہ کون کس مقام و درجے کا مستحق ہے دنیا میں تو اللہ نے ازادی دی شرک کرو کفر کرو چاہو اسلام قبول کرو شرک کے طرف جاؤ خیر کے طرف جاؤ دنیا میں عمل ہے یہ عمل کا موقع ہے اور آخرت میں جزا ہے وہاں اللہ تعالی کے ہاں فیصلے ہو جائیں گے علمی بار یہاں فیصلے سے مراد عملی فیصلہ یعنی نتائج کو واقع کرنا ہے جو کافروں کو جہنم میں اور مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا فیصلوں کا نفاذ ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں نظریاتی فیصلہ تو دنیا میں ہی کر دیا گیا ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اور جو اسلام کی سوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا سورہ عمران کی آیت نمبر پچاسی ہے یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کس بات پر ایک نظریاتی فیصلہ تو دنیا میں ہو گیا کامیابی کین کیلئے جو اسلام کو دین کے طور پر اختیار کریں لیکن بالاخر عملی فیصلہ کہاں ہونے کون حق پر کون باطل پر کون جنت میں کون جہنم میں یہ فیصل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا یہودی صابی نصرانی مجوسی اور مشیقین سے مراد ایک ایک دو دو لائن میں وضعات کرتے ہیں یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں نصرانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور یہ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں اور یہ ستارہ پرست اور بت پرست لوگ تھے بگاڑ ان میں آگیا تھا یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے مجوسی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں قدیم ایران میں آتش پرست لوگ رہا کرتے تھے یہ مجوسی وہ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مشرق سے مراد مشرقین مکہ اور دوسرے ممالک مشرقین ہیں جو مندرجہ بالا گروہوں کے ناموں میں سے کسی نام سے منصوب نہیں مگر بتوں کی پوجا پارٹ میں اور اس طرح کی شرق میں مبتلا ہیں مواحد مسلمانوں کے سوا مندرجہ بالا سب مذاہب میں شرقی کوئی نہ کوئی قسم ضرور پائی جاتی ہے اور وہ زمین پر صرف مسلمان وہ قوم ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اللہ کے اسلام ہی قابل قبول ہے تو اسلام تو یہ ہے کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آخر رسول نبی اکرم علیہ السلام سب پر ایمان لائے جائے اور نبی اکرم علیہ السلام کی لائے و دین دین اسلام پر عمل کیا جائے اللہ تعالی ہمیں اسلام ہی پر زندہ رکھے اللہ تعالی ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے علمی بات دنیا میں اس وقت مذکورہ چھے مذاہب پائے جاتے ہیں جن کی باقیات اس وقت بھی مختلف ممالک میں موجود ہیں باقیات تھوڑا تھوڑا شیٹ کوئی تھوڑی بہت تفصیلات کے ساتھ کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں البتہ کامیابی صرف ایمان والوں کے حصے میں ہیں ایمان والے دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا جب قیامت والے دن فیصلے ہوں گے تو پھر ہر ایک کو پتا چلے گا کہ وہ کس غلطی میں مبتلات ہیں اور پھر انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا اب مسلمان وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی لائے وی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش میں لگا رہے اسی کے لئے کامیابی کا معاملہ ہے رہے باقی فرقیں یا گروہ ان تک ہاں اسلام کی دعوت پہنچانا نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانا اس کی ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہے آیت عمر 18 بے شک اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور سورج اور چام اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلِيْهِ الْعَذَابِ وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمْ اِمَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ آیت عمر 18 اور آیت سجدہ ہے اس پر مسئلہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ایسے دلچسل نکتہ سمجھ لیں یہ ایک ہی کلاس ہے نا ہماری اگر ایک کلاس میں ایک آیت سجدہ چھے دفعہ بھی پڑھ دی جائے تو سجدہ ایک ہی مرتبہ لازم ہوتا ہے وہ مسئلہ پہلے آگے ہے لائف ٹیلی کاسٹ ہوگی تو بے سجدہ کرنا لازم ہے اگر ریکارڈیٹ پرگرام ہو تو لازم نہیں ہوتا کر لیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں اسے بات کرو اگر حافظ ایک بچہ ہے یا حفاظ جو حفظ کر رہے ہیں اگر ایک گھنٹے میں بیس مرتبہ ایک آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو بیس مرتبہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہوگا اس ایک نشست میں ایک ہی دفعہ سجدہ کرنا کافی ہو جائے گا توہید اور وجود باری تعالیٰ کے لئے دلیل پوری کائنات یعنی اہل آسمان اور اہل زمین یہاں تک کہ سورہ چاند ستارے پہاڑ درخ جانور اور بہت سے انسان یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے علمی بات بعض مفسرین اکرام نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے کسی میں مجال نہیں کہ وہ حکم الہی سے سرکشی کر سکے سجدے کے مطلب ہے جھک جانا تو سب اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ستارے اسی گردش میں جو اللہ نے مقرر کر دی سورج وقت پر نکلتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے and so on تو اس ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز اس معنی میں کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور سب اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جبکہ بعض مفسرین اکرام کی رائے کے مطابق ہر مقلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جیسے سوری بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوانیس میں آتا ہے ہر شئے اللہ کے تسبیح کر رہی اپنے انداز سے اسی طرح یہاں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے ہر شئے اپنے انداز سے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے درختوں کی شاخیں بھی جھکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تمام کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی کو سجدہ کرنے سے مراد یعنی تمام اہل کائنات اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اچھا ایک دلچسپ نکتہ نوٹ کیجئے گا کافر بھی تو ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکل لیکن کافر کی آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے وہ فرما بردار ہے اللہ کی کیونکہ اللہ نے آنکھ کا کام دیکھنے کو لگایا ایسے ہی ہے نا کافر کا کان سننے کا کام کرتا ہے اس کا کان دیکھنے کا کام نہیں کرتا اس کان کو اللہ نے حکم دی یہ سنیں تو ایک کافر ویسے تو وہ برا عمل کر رہا ہے کفر میں مقتلع ہے لیکن اس کا وجود بحرال اللہ کے حکم کے تابع ہے سبحان اللہ انسانوں کے لئے پیغام اس آیت میں پیغام ہے کہ جس طرح ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری نہ کرنے پر انسانوں کا انجام وہ انسان جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہیں ایسے لوگ ذریع اور رسوا ہونے والے ہیں اور انہیں کوئی عزت دینے والا نہ ہوگا عزت کس کیلئے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ کی اطاعت کرے اور جو اس کے خلاف کرے گا ان کے لئے پھر عذاب کا معاملہ ہے آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالی کی شان اللہ سبحانہ وتعالی ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اب بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں جہنم کے عذاب کے حوالے سے سورہ حج کی آیت نمبر انیس ہے ہادان خصمان اختصمو فی ربیہم فالذین کفر قفعت لہم ثیاب من نار یسب من فوق روسیہم الحمیم یہ دو فریق مومن و کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا استغفراللہ دو جھگڑنے والوں سے مراد اس سے مراد مومن اور کافر ہیں دو ہی گروہ اصل میں اللہ کے ماننے والے اللہ کے ناماننے والے مومن اور کافر کا جھگڑا کیا ہے وہ جھگڑا مومن اور کافر اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید پر بحث و مباحثیں اور جہاد و قتال میں جھگڑ رہے ہیں مومن ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا قائل ہے جبکہ کافر اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرنے والا یا پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا تو اصل جھگڑا کیا ہے مومن ایک اللہ کو اور اس کی مانتا ہے کافر ایک اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ اور بہت سو کو شریک کر کر ان کے سامنے بھی جھکتا ہے کفار کا انجام کفار کا نہایت بھیانک انجام ہوگا جس کی تفصیل آیات انیس تا بائیس تک دی گئی ہے جس پر آج کے کلاس مکمل بھی ہوگی کفار کے لئے جہنم میں آگا ان کے لئے وہاں آگ کے کپڑے کے لباس ہوں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کپڑے قطع کرنے کا ذکر کر کے لباس تیار کرنے کے عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے یعنی جس طرح درزی پہلے مطلوبہ ناب کے مطابق کپڑے کو کٹتا ہے اور پھر لباس تیار کرتا ہے اسی طرح منکلین حق کے لئے جہنم کی آگ سے لباس تیار کیے جائیں گے استغفراللہ اول تو جہنم جہنم کا عذاب جہنم کی آگ اور اس میں کپڑے بھی ہوں گے جہنمیوں کے لئے تو وہ جہنم کی آگ سے تیار کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی عذاب سے معفوظ فرمائے یہ اللہ تعالی نے ڈرائیا قرآن پاک میں کوئی اور نہیں ڈرائ رہا یہ اللہ تعالی کے الفاظ کا ترجمہ اور تشریف سمجھ رہے ہیں آیت نمبر بیس اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں اور کھالیں گل جائیں گے استغفراللہ سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالنے پر کفار کی کیفی ہے پچھلی آیت میں ذکر تک سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یہ جہنم کا عذاب ہے توجہ رہے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا وہ گل سڑ جائے گا یہاں تک کہ ان کی کھالیں بھی گل سڑ جائیں گے استغفراللہ علمی بات یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا یعنی ایسا نہ ہوگا کہ آگ سے جل کر یہ ختم ہو جائیں اور جان چھوٹ جائے جیسے کہ دنیا میں آگ سے جلنے کی صورت میں ہوتا ہے بلکہ کھال جلنے کے بعد نئی کھال پیدا ہو جائے گی یہی مفہوظ سلنیسا کی آیت نمبر چھپن میں ہے گویا وہ وہاں جلتے ہی رہیں گے اور مر نہیں پائیں گے بار بار ان کو کھال دی جائے گی بار بار جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا اور مریں گے نہیں جلتے رہیں گے جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ اور اس کے عذابوں سے محفوظ فرمائے آیت نمبر اکس اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہیں جہنم کفار کو دیا جانے والا مزید عذاب ان کو سزا کے طور پر لوہے کے ہتوڑوں سے پیٹا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تشریف میں فرمایا کہ دوزخیوں کو گرزوں سے مارا جائے گا اور گرز کا وار مستقل طور پر ہر عزو پر پڑے گا اور ہر ذرب پر وہ موت کو پکاریں گے گرز ہتوڑے کو یہ کہا جاتا ہے یہ اردو کا ہی دوسرا ایک ذرا مشکل لفظ ہے اور گرزوں اس کی جمع ہے تو ہتوڑا ہی اس کا ترجمہ بنے گا اور ہر مرتبہ ذرب لگے گی جب اس ہتوڑے کی تو وہ جہنمی موت کو پکاریں گے مگر موت کو موت دے دی جائے گی ایک حدیث کے مطابق موت کو بھی ایک بھیڑی مینڈے کی شکر میں لاکہ زبا کر دیا جائے گا وہاں جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی مستقل جلنے کا عذاب اور دیگر عذاب ان کو دیے جائیں گے علمی بات ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا وہ گرز یعنی ہتوڑا زمین پر رکھ دیا جائیں اور سارے جن و انس یعنی جنات اور انسان اور سارے جن و انس اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانا سکیں اس قدر وہ وزنی ہوگا استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس شخص پر ایک گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری ہتوڑا ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو فرشتہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے اور وہ شخص اور پھر اس کو دوبارہ پہلی واری حالت میں لوٹا دیا جائے گا یعنی دو زخی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا قبر کا بھی عذاب ہے اس کے ہتوڑوں کا معاملہ الگ ہے اور جہنم کے ہتوڑوں کا معاملہ الگ ہے قبر میں بھی عذاب اور جہنم میں بھی عذاب ہتوڑوں کا مارا جانا اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اور ان ہتوڑوں کے عذاب مسلم سب کی حفاظت فرمائے یہ حدیث مبارک سن نبی داود مسلم احمد اور بہقی شریف میں بھی نقل کی گئی ہے آخری آیت ہے آج کی کلاس کی سن حج کی آیت عمر 22 وہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو کفار کا جہنم سے نکلنے کا ارادہ کفار جہنم سے کبھی نہیں نکل پائیں گے بلکہ جب بھی کبھی وہ غم کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں دوبارہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا کفار کا انجام انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو نہیں نکالے جائیں گے مستقل جہنم میں پڑے رہیں گے یہ عذاب جہنم کے اللہ تعالی نے بیان فرمائے درنا چاہئے اور ان کرتوتوں سے بچنا چاہئے ان بری عماد سے بچنا چاہئے جو جہنم کی طرف لے جانے والے اللہ تعالی اپنے مومن بندوں میں متقی بندوں میں فرمہ بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اسی کے ساتھ آج کی کلاس کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کی مزید سمجھ عطا فرمائے مزید ہدایت عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اجازت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ